بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد دباس نے تیتیس رنز دیئے پندرہ ور میں اور دو کھلاڑیوں کو اوٹ کیا نسیم شاہ نے سولہ ور میں چھتالیس رنز دے کر ایک کھلاڑی کو اوٹ کیا اور یہاں پر لیجنڈ آف کرکٹر یاسر شاہ کی بات کریں تو انہوں نے سترہ ور میں چار وکٹ حاصل کی اور صرف چور دنز دیئے کمال کی بولنگ سپل یاسر شاہ کی جانب سے میں دیکھنے کو ملا جتنی بھی تریف کی جائے کم ہے اور شاداب خان نے ایک وکٹ اپ نے نام کی اگر انگلینڈ کی بات کریں تو سب سے زیادہ رنز باسٹسکور اولی پوپ کے رہے اور اس کے بعد کوئی بڑی ایننگ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی انگلینڈ دو سو چار پہ نو کھلاڑی اوٹ ہیں لاسٹ وکٹ ابھی باقی ہے پاکستان تین سو چبیس پر آل اوٹ ہوئے تھے پاکستان کی بولنگ کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور یہ ٹیسٹ میچ تقریباً پاکستان جیتنے کے اٹی پرسنٹ چانسز ہیں اٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ جیتے گا آپ کو کیا لگتا ہے جیت پائے گا یا پھر نہیں جیت پائے گا کومنٹس میں دیں اپنے قیمتی رائے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ